السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میدے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں بنانے والی ہوں ہیپی جوائنٹ فیملی والوں کے لیے اور آپ لوگ انہیں تھمنیل بھی دیکھ لیا ہوگا بلکل جس طرح میں نے تھمنیل لگایا ہے میں بلکل اسی حساب سے بات کروں گی اور میں بھی ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور بڑے شوق سے دیکھتی ہوں بہت شوق سے دیکھتی ہوں کیونکہ وہ جو ہے کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتی ہیں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتی یا اس طرح کے ویڈیوز نہیں بناتی جو جسے دیکھ کے برا لگے تو بہت اچھی ویڈیوز وہ بناتی ہیں لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے ہمسائے جن کے ساتھ وہ پہلے اکثر ویڈیوز بناتی تھی ان کے بچے بھی ان کی ویڈیوز میں آتے تھے اور وہ لوگ بھی ویڈیو مطلب آپ ایک ساتھ مل کے ویڈیوز وہ لوگ بناتے ہوتے تھے پھر جو ہے نا انہوں نے اچانک سے ایک ساتھ ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی اور وہ لوگ اپنی ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے یہ اپنی ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے اور پھر آپ ان لوگوں کا جو چینل ہے وہ میرے خیال سے ڈلیٹ ہو گیا ہے یوٹیوب سے یا کوئی مسئلہ ہوئے اور انہوں نے ویڈیوز بھی بنانا چھوڑ دی ہوئی ہے ان کا بھی اور کوئی بھی چینل نہیں ہے فیلحال اور یہ جو ہیں ہیپی جوائنٹ فیملی والی ساجدہ تو ان سے کافی زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے کہ وہ بقی فیملی والے جو ہیں وہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے اور آپ لوگ جو ہیں آپ ان کے ساتھ پہلے ویڈیوز بناتے تھے تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ویڈیوز فغیرہ نہیں بنا رہے تو یہ جب سوالات کافی زیادہ ہونے لگے پھر ساجدہ ہیپی جوائنٹ فیملی والی تو انہوں نے جو ہے مطلب فل ڈیٹیل بتانے کے لیے ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ میں نے بھی دیکھی ہے میں نے بھی کل ہی دیکھی ہے وہ ویڈیو کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں حالانکہ میں نے اس کے بعد ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو ڈیلی روٹین کی مطلب ان کی آ رہی ہیں لیکن وہ ویڈیو میری نظر سے جو ہے وہ مطلب گزر گئی تھی میں نے دیکھی نہیں تھی وہ ویڈیو تو وہ میں نے کل ہی دیکھی ہے ویڈیو اور پھر مجھے پتہ چلے اور میں نے جو اندازہ لگایا اور جس طرح پھر میں نے دوسروں کی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں ساجدہ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ غریب تھے وہ جو تھے بگی فیملی والے وہ لوگ کافی زیادہ غریب تھے تو ان کو انہوں نے کسی کے طرح رکشے کا انتظام کروا کے دیا تھا تاکہ وہ روزی روٹی کریں اور محنت مزدوری مطلب اپنا رکشہ چلائیں اور گزارہ کریں اپنا گھر چلائیں لیکن انہوں نے وہ رکشہ جو ہے وہ سیل کر دیا مطلب انہوں نے ادھار پہ لے کے دیا تھا یا قسطوں پہ کوئی اس طرح کا سین تھا اور یہ لوگ ابھی تک اس کے پیسے بھر رہی ہیں اور انہوں نے وہ رکشہ سیل کر دیا لیکن پھر بھی سائدہ کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم جو ہیں ہم نے یہ چیز برداشت کی ہے تو مجھے یہ اس بات میں یہ چیز مجھے حسن نہیں ہو رہی مطلب اتنی بڑی بات ہو گئی آپ ابھی تک بھی ایک رکشے کی آپ قسطیں ادا کر رہی ہیں ابھی تک آپ ان کے پیسے بھر رہی ہیں اور پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ان سے شکوا نہیں ہے آپ مطلب اتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہیں یا آپ مطلب کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں مجھے یہ والی بات پر جو ہے نا سائدہ سے اعتراض ہے کہ وہ اس طرح کیوں کہہ رہی تھی کہ انہیں پھر بھی ان سے کوئی جو ہے نا اختلاف نہیں تھا اس بات پر حالانکہ اور باتوں پر اختلاف ہے ابھی وہ میں آگے جا کے بتاؤں گی لیکن اس بات میں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں کوئی ان سے پرابلم نہیں تھی ہم نے ان کو مطلب معاف کر دیا تھا درگزر کر دیا تھا لیکن انہوں نے اچھا نہیں کیا تھا کیونکہ ہم ابھی تک بھی وہ پیسے بھر رہے ہیں اور انہوں نے وہ رکشہ سیل کر دیا تھا اور جن کو پیسے دینے ہیں تو وہ لوگ مطلب تنگ کر رہے تھے حالانکہ قصور ان کا تھا یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں تو یہ والی جو بات ہے نا یہ مجھے بالکل بھی حضم نہیں ہوئی کہ کوئی بندہ اتنا اچھا بھی کیسے ہو سکتا ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ جس کو آپ نے رکشہ لے کے دیا اور وہ بھی اتھار ہوئے اور آپ ابھی تک بھی اس کے پیسے دے رہے ہیں اور دوسرا بندہ جو بگی فیملی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا تو ابھی پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان سے چلیں ابھی آگے پسید بات کرتے ہیں کہ اور کیا الزامات ساجدہ نے ان پر لگائیں ہیں ساجدہ نے کہا ہے کہ اچھے پھر میں بعد میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جو بگی فیملی والے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور کس کے ترو کہا ہے اور ان کی بات کی ساتھ تک سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ بھی پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ابھی سے میں کل والی ویڈیو میں بھول گئی تھی یہ بات بولنا تو آپ لوگوں نے لائک نہیں کیا حالانکہ پرسوالی ویڈیو میں میں نے کہا تھا لائک کرنے کا تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ لائک کی تھی تو پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ایسے بولنا کیوں پڑھتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی بہرحال تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مزید ساجدہ نے جو ہے نا اس بات کے علاوہ ملہ برکشے والی بات کے علاوہ ایک اور بھی بات کی ہے کہ ان لوگوں نے ساجدہ والی جو فیملی ہے اس پہ کالا جادو بلیک میجک جو ہے وہ کی ہے اور ساجدہ جو ہے وہ بہت ہی شورٹی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ مجھے مجبور کریں گے اگر آپ لوگ مجھے بہت زیادہ کمنٹس کریں گے مجھے ڈھبان کریں گے تو میں آپ لوگوں کو جو ان کے خلاف پروف ہیں وہ آپ لوگوں کو دوں گی اور انہوں نے یہ بات مان بھی لیا تو اس بات پہ میں یہی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات بلکل سچ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی بات سچ ہو انہوں نے کوشش کی دشمنی میں آگے بڑھ کے اور اس طرح کے قدم اٹھانے کی کوشش کی ہو لیکن آپ ایک پڑی لیخی خاتون ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا بلکل سچ ہے یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بلکل جو کالا جادو ہے وہ جھوٹ ہے یا اس طرح کے کوئی بات نہیں ہم لوگ مانتے ہیں اس چیز کو کہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہوگی جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی ہوا ہوگا لیکن آپ یہ تو دیکھیں جو اس طرح کالا جادو کرتا ہوگا وہ تو جو بھی مجھے لگتا ہے جو بھی بندہ ہوگا یا بندی ہوگی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ایک نوصر بازی ہوگا وہ ایک ڈرامے بازی ہوگا وہ کوئی جالی آمل یا جالی پیر اس طرح کا کوئی بندہ ہوگا کیونکہ بلک میجک آج کل کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا وہ اثر کرتا ہوگا جس طرح پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا یا بہت قدیم زمانوں میں ہوتا تھا آج کل کے لوگ کیونکہ ان چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں اور ان چیزوں کو اتنا زیادہ مانتے بھی نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ جو رہ گئے ہیں بچے کچھے جو آمل وغیرہ بنے میں ہیں تو یہ صرف نوصر نوصر بازی ہیں ان کے جو عملات ہوتی ہیں ان میں اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا تو ڈان فیری اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بھی بندہ ہوگا یا بندی ہوگی جو بلیک میجک کر رہا ہوگا تو وہ بس نوصر بازی ہوگا آئیں بائیں شائن کر رہا ہوگا اس کے اندر کوئی اتنا قابلیت نہیں ہوگی کہ وہ کالا جادو کر کے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کوئی نقصان دے سکے جہاں تک میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا اور بہرحال میرا یہ بھی سوچنا ہے جو جیسا سوچتا ہے جس کی جیسی تنکنگ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے مدلہ اگر ہم سوچیں کہ بھئی ہمارے اوپر کالا جادو ہے یا اس طرح کی بات ہے تو پھر ہم ہمارے ساتھ ویسی حالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں جیسا ہم لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ویسا ہی پھر ہمارے ساتھ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے مجھے بھی مجھے مطلب ایسا لگتا ہے اور سب سے لاسٹ جو بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کمنٹ بھی اس طرح کا کسی نے کیا ہوا تھا اور مجھے بھی کچھ ایسا ہی فیل ہوا اس ٹائم پر کہ شاید آپ یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس گاؤں کی ویڈیوز بناتی ہوں تو کوئی اور اس گاؤں میں اس ویلج میں جو ہے وہ ویڈیوز نہ بنائے کیونکہ ایک ہی محول اور ایک ہی چیز مطلب لوگ نہ دیکھ دیکھ کے تنگ نہ ہو جائیں اور آپ کے ویوز نہ کم ہو جائیں شاید اس ڈر کی وجہ سے جو ہے آپ نے شاید ان کا چینل ڈیلیٹ کر دیا ہو کیونکہ آپ کا ایک اکیلا چینل تھا پہلے اس ویلج میں اس گاؤں میں اور آپ نے بہت محنت کی ہے آپ ایک شہر سے ایک اچھے خاصے گھر سے اٹھ کے آپ گاؤں میں ایک دھیاد میں ایک جھگی میں آکے بیٹھ گئی ہیں کافی زیادہ سٹرگل کی آپ نے کافی زیادہ محنت کی اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے کمنٹس ایسے بھی دیکھے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ گاڑی ہے آپ کے پاس وہ گاڑی آپ کا بنگلہ آپ کا وہ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے جتنا بتا رہے ہیں اس سے زیادہ بھی اور اس سے دس گناہ بھی زیادہ تو پھر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے انہوں نے بہت اپنی محنت کی اور سب کچھ اپنی محنت سے بنایا ہے تو اس میں اگر ان کے پاس جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی محنت کریں اور آپ بھی وہ مقام حاصل کریں جو مقام آج ان کا ہے اچھا میں بگی والوں کی بات کروں تو مجھے گزل کے طرح پتا چلے کہ جو بگی فیملی والے ہیں وہ کسی ایک محترمہ کے تھرو جو ہے اپنے پیغامات پہنچا رہے ہیں اپنا میسیج دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہیں ہیپی جوائنٹ فیملی والے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہمارا چینل انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہمیں اتنا بڑا نقصان انہوں نے دی ہے میری اس خاتون سے یہ خزارش ہے جن کو میسیجز دے رہے ہیں میری ان سے خزارش ہے کہ آپ اگر ان کی اتنی ہمدرد بن رہی ہے تو دو منٹ لگتے ہیں چینل بنا کے دینے میں آپ انہیں چینل بنا کے کیوں نہیں دے دیتی ہیں آپ انہیں کیوں نہیں کہتی ہیں کہ آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہیں آپ اپنے خود مطلب آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر پہلے بھی ویڈیوز بناتے رہے ہیں تو ابھی بھی آپ لوگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں یا وہ خود اگر چینل بنا سکتے ہیں تو وہ خود چینل کیوں نہیں بنا لیتے مطلب اگر وہ پہلے بھی تو ویڈیوز بنا رہے تھے اور اگر وہ چینل نہیں بنا سکتے تو آپ انہیں چینل بنا کے دے دیں اور آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کس طرح سے ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے کس طرح سے کیا کرنی ہے تاکہ وہ اپنی باتیں اپنی سچائی اگر وہ لوگ سچے ہیں تو وہ اپنی سچائی دنیا کے سامنے لا سکیں دنیا کو بتا سکیں کہ ہیپی جوائنٹ فیملی والوں نے انہیں کس طرح سے لوٹا ہے کس طرح سے انہیں دھوکہ دیا ہے ایک تو آپ کے اوپر ساجدہ نے ہیپی جوائنٹ فیملی والوں نے بہت بڑا احسان کیا آپ کو انہوں نے موبائل لے کے دیا کہ آپ موبائل کے درو ویڈیوز بنائیں اپنی ویڈیوز بنا کے آپ لوگ جو ہے ارننگ کریں زائر سے باتیں ویڈیوز بنیں گی تو پیسے آئیں گے ڈالر آئیں گے تو اسی نیت سے انہوں نے بنا کے دیا تھا آپ کو چینل بھی بنا کے دیا تھا آپ کے ساتھ اتنے زیادہ احسانات انہوں نے کیے اور آپ نے بدلے میں کیا کیا ہے آپ نے بدلے میں ان پر کالا جہدو کروایا جو کہ سچا ہوا ہوگا یا جھوٹا ہوا ہوگا چاہے جس بھی طرح ہوا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے تو کوشش کی کیونکہ ساجدہ کی باتوں سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا ان کا جو ان کی جو بوڈی لینگویج ہے اور ویسے بھی جو جس طرح سے وہ خاتون ہے ان کی باتوں سے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بولتی ہوں گی تو ظاہر ہے مطلب ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ لوگ انہیں ہی غلط کام کی ہیں اگر آپ لوگ سچے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو بنا کے پھر اپنا پروف دیں آپ لوگ بتائیں کہ ہم نے کیا مطلب ہمارے ساتھ کیسے دھوکا ہوا ہم غلط نہیں آپ اپنا وہ ثابت کریں اپنی سچائی ثابت کریں سامنے آنے کی جرت کریں حمد کریں اور مقابلہ کریں پھر حالات کا بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پیسے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک کر دیں لائک آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اللہ حافظ